کوئی کمیشن کا کسی قسم کا کوئی شواہد ملا نہیں اور ان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا میرٹ کے اوپر اور جب لہور ہائی کورٹ کے اجازت کے اوپر محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے علاج کے لیے جس کا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پنجاب حکومت کی تھی اسی جب وہ باہر چلے گئے تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ باہر چلے گئے یہ کیس ان کے اوپر بنا دیا گیا اور اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور اس کی ہیرنگ شروع کر دی اور اس پورے پروسس میں ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا یہ بلکل اسی طرح کی بات ہے کہ پینما کو اکامے میں تبدیل کر کے ان کو نہ اہل کر دو ان کو وزیر آزم کی کرسی سے ہٹا دو اور پھر بغض اور حسد اور سیاسی انتقام کی آگ نہ بجھے تو آپ ان کی پارٹی کی صدارت سے ان کو ہٹا دو ان کو تاہیات نہ اہل کر دو اسی طرح اس کیس میں وہ باہر تھے اس کی ہیرنگ شروع کر دو اس کا ریفرنس بنا دو اور اس کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دو یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک میں نہیں ہیں اور جب اشتہاری ان کو ڈیکلیئر کر دیا تو یہ فیصلہ کہتا ہے یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضہ اور ضوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا اور یہ میں صرف پڑھ دوں آپ کے پاکستان کی عوام کے لیے کہ کتنا بڑا یہ تماشا کیا گیا صرف اس لیے کہ نیپ کا چیئرمن بلیک میل ہو رہا تھا سپریم کورٹ سے سہولتکاری ہو رہی تھی نیچے والی کورٹوں کو دبایا جا رہا تھا روز اسی کرسی پر بیٹھ کر اور پی آئی ڈی میں بیٹھ کر وہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے ان کا کام کیا تھا ایسٹ ریکاوری یونٹ کا کام تھا ایک تو ایسٹ میکنگ فور عمران خان اور دوسیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جھوٹے کیسز بنانا ان کی پگڑی اچھالنا ان کی پولٹیکل وکٹمائزیشن کرنا ان کی تزہیق کرنا ان کو حرس کرنا میڈیا کی زبان بندی کرنا میڈیا پر کیسز بنانا میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا یہ ان کا کام تھا جو آج غائب ہیں آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے سپریم کے اوپر آج وہ اپنا پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ اس وقت اگر آپ نے صحیح الزام لگائے تھے اگر آپ نے صحیح بات کی تھی اگر آپ کے پاس ثبوت تھے تو آج عدالتوں کے اندر نیپ کے پروسیکیوٹرز آپ کے خلاف گوائی دے رہے ہیں کوئی وہ شخص جس نے یہ الزامات لگائے وہ آج آ کر کھڑے ہو کر عدالت میں ان الزاموں کو ثابت ثبوتوں کے ذریعے نہیں کر سکا اور یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے اس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس سے پری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے اور عبدالجبار خان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یہ کیس بنا کر نیپ کو سابق حکومت کے کہنے پر اس کے دباؤ پر نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا نواز شریف تین بار پاکستان کے منتخب وزیراعظم رہے ہیں یہ فیصلے میں لکھا ہے اور ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ تمام ریلیف جو میرٹ کے اوپر تمام اس مرکزی ملزمان کے اوپر تھے ان سے بھی ان کو اسی طرح بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فیصلے میں لکھا گیا ہے عدالتی معاون نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف کو اشتہاری کاروائی کے لیے نوٹسز کی تعمیر کیے جانے والے تعمیر کنندہ کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا گیا تمام جو عدالتی معاون کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کے لیے مکمل قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی قانون کے مطابق نہیں تھی اور جو فیصلے میں نے آپ کو بتایا جو فیصلے میں لکھا ہے کیونکہ پروپوگینڈا سیل ایک دم تیزی اختیار کر سکتا ہے تو یہ فیصلہ موجود ہے جو ڈیٹیل فیصلہ ہے جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا اور یہ فیصلہ ابھی آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی ہے اور یہ وہ ڈیٹیل فیصلہ ہے جو اس کیس کے اندر آیا ہے اور اس کی چند لائنیں ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس جھوٹ فریب دھوکے اور اس ذہن سازی کی سازش کی زد میں ہیں پاکستان کی مجورٹی جو عوام ہے اس کو اس حقیقت کا پتہ چل چکا ہے لیکن وہ چند حضرات جو آج بھی اس ذہن سازی کے زیر عطاب ہیں اس کی زد میں ہیں ان کے لیے چند لائنیں اس فیصلے کے اندر سے گئے جو ایک بھی ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف نے جو دیگر کیا ہے جو مجھے دیگر کیا ہے اور پرچھے جو ناب کیا ہے جو مجھے دیگر کیا ہے and goodwill of the accused میاں محمد نواز شریف who had been the three times elected prime minister of Pakistan so یہ اس ڈیٹیل فیصلے کے اندر عدالتی جج لکھ رہے ہیں اور جج راو عبدالجبار خان صاحب نے یہ تحریری فیصلہ دیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت مطلب کہ وہ فورن ایجنٹ نہ لائق نہ اہل جو توشہ خانہ کی چوری میں مصروف تھے جو ملک کو لوٹنے میں مصروف تھے جو ہیرے جوارات کٹے کرنے میں مصروف تھے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی چوری میں مصروف تھے جو اس ملک کے خزانے کو لوٹنے میں مصروف تھے یہ ان کے دباؤ کے اوپر یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ سیاسی انتقام لینے کے لیے نواز شریف کے خلاف یہ کیس بنایا گیا تھا جس پہ آج ان کو بری کیا جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنی تیزی دو ہزار سترہ کے بعد دو ہزار بائیس جینوری تک رہی عدالتی کاروائی میں ایسے روزانہ کی بنیاد کے اوپر نیب کے اگر کسی کیس کا حساب ہوا تو وہ نواز شریف کا ہوا اور اس نے کرایا انہوں نے اپنا پورا اعتصاب کرایا اپنی بیٹی کا کرایا اپنے بچوں کا کرایا اپنے بھائی کے بچوں کا کرایا اپنے مرہوم والد کا کرایا اپنی مرہوم والدہ کا کرایا شباز شریف جس کی جو کوئی ہر کیس گندہ نالا صاف پانی چھپن کمپنیا میس یوز آف آتھارٹی ایسٹ بی آنڈ مینز ان کی بیٹیوں کے گھر پہ چھاپے ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گسیٹا پورا ان سی اے کو استعمال کرنے کی کوشش کی ان سی اے نے موہ پہ تھپڑ مارا کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن کسی قسم کا کوئی میس یوز آف آتھارٹی کسی قسم کا کمیشن کسی قسم کا کیک بیک کسی قسم کا کوئی شواہد موجود نہیں یہ ان سی اے نیشنل کرائم ایجنسی آف یوکے کے فیصلے ہیں اسی طرح براڈ شیٹ آپ کو یاد ہوگا پیسے دیئے گئے خزانے سے پیسے دیئے گئے کہ کیس بناو کوئی الزام ثابت کرو انہوں نے کہا کسی قسم کا نواز شریف کے خلاف کوئی کیس کوئی الزام کوئی کیک بیک کوئی کرپشن نہیں نکلتی اور یہ بات میں اس وقت کی کر رہی ہوں جب چار سال یہ مسلط کیا گیا تمام حکومتی ریکارڈ موجود تمام مشینری موجود طیبہ گل وزیر اعظم ہاؤس میں قید بشیر میمن کی گوائیاں آ چکی تھی کہ انہوں نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کیا بار سے ڈیویڈ روز کو بلا لیا گیا نیپ کے تمام جو قیدی سے ان سے ملوا دیا گیا کہ کوئی کیس بناو ان کی بیٹی پہ بناو ان کے بھائیوں پہ بناو ان کے بچوں پہ بناو ان کی مسلم لیگ نون کی پوری کی پوری قائدین کے اوپر کیس بناو ان کو جیلوں میں ڈالو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو آج وہ عدالتی تیزی اس از خود نوٹس لے کر ان تمام کو ری سیٹ کرنے کیلئے کیوں نہیں استعمال ہوتی تین دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا نا ہر روز گوائی آ رہی ہے عدالتی گوائی آ رہی ہے ان تمام کیسز کو اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے اگر اس پاکستان کی عوام کو اور کی روزگار ان کی معیشت پاکستان کے نوجوان کا روزگار اس ملک کی ترقی اس ملک کی خوشحالی اس ملک کو ترقی کی پٹری پر ڈالنا ہے تو اس تماشے کو بند ہونا چاہیے ان تمام کیسز کو عدالت خود ری سیٹ کرنا چاہیے یہ عدالتی ازالہ عدالت کو خود کرنا پڑے گا یہ عدالت اتصاب کوٹ کی عدالت ہے جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور جب دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار تئیس تک ہر روز کبھی عدالتی حکم نامے کے ذریعے کبھی ججز کے ذریعے کبھی پاکستان تحریک انصاف جو کر رہے تھے آج وہ گوائیاں دے رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے تھے وہ جرم تھا وہ جھوٹ تھا وہ فراڈ تھا وہ سازش تھی اور ساری کی ساری سہولت کاری کی گئی ساری کی ساری ریاستی مشینری کی طرف سے صرف ایک شخص کو جو ملک کے اندر ترقی مہنگائی کی کمی روزگار سی پیک دہشتگردی کی کمی پاور پروجیکس بجلی کے منصوبے یہ سب کچھ کر رہا تھا یہ اس ایک شخص کو ہٹانے کے لیے یہ پوری مشینری اور جو کام چار سال کرتے رہے جو سیاسی انتقام کا کام چار سال کرتے رہے وہ بھی جو کام ہے اس کا عمال نامہ روز پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ پر مبنی کیسز تھے یہ وہ جو چند ذہن ہیں جو میں نے پہلے کہا آج بھی زیر اطاب ہیں اس ذہن سازی اس جھوٹ اس فریب اس سازش اور وہ جو ذہن سازی جو نو ماں کو کی گئی وہ جو اس کی زد میں ابھی تک ہے یہ ان کے لیے لمعہ فکریہ ہے کہ اتنے بڑے جھوٹ اور فریب کا پیچھا کرتے رہے ملک کو تباہ کر دیا ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ان بچوں کے روزگار کو تباہ کر دیا بزنس مین کاروبار کو تباہ کر دیا دہشتگردی واپس آگئی لوڈ شیڈنگ واپس آگئی اگر یہ چار سال یہ سیاسی انتقام جس کا کالے چہرے کالی سازش کالی بیڑیں روز سامنے آتی ہیں تو آج ملک میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو رہی ہوتی ایک میگا وات بجلی ایک جہاں ساڑھے چودہ ہزار میگا وات بجلی نواز شریف بنا کے گیا ساڑھے پانچ ہزار میگا وات بجلی پنجاب میں شباز شریف بنا کر گیا ساڑھے تین سو ڈیم کا تماشا بنا کے ملک کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے ملک کے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال کے جھوٹے ڈیم کا نعرہ لگا کے عوام کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے ساکب نصار صاحب اس جرم کا جواب آپ کو دینا پڑے گا آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے جب آپ کے نیچے عدالت پر یہ دباؤ تھا عدالتی سہولتکاری ہو رہی تھی اس سازش کے لیے اس فراڈ کے لیے یہ پورا کا پورا عدالتی نظام استعمال ہو رہا تھا جس کا ثبوت یہ فیصلہ ہے جو کہتا ہے کہ نواز شریف تین دفعہ کے منتخب وزیراعظم کے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے اس وقت کی حکومت کے دباؤ کے اوپر اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر روز کی بنیاد پر آج آوازیں نہیں آتی ہر روز آج دو جھنڈے رکھ کر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی مجھے بتائیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی اس سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے کہ ریاستی مشینری ریاستی حکومتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالف کو جھوٹے کیسز کے اوپر آپ سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں نیپ کے اندر ان کی طبیعت خراب ہوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کرتے کیا رہے اپنی پنجاب حکومت اپنی پنجاب آنے ہیں ان جو سازش جو ہے وہ تو ابھی سامنے آنی ہے لیکن تماشا بنا دیا ملک کو آج بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے ابھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے تو اپنے گریبان میں جھانگ کر دیکھو نواز شریف تو جس کے خلاف یہ کیسز تم نے بنوائے وہ تو چودہ ساڑھے چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی بنا کر دے کر تمہاری سازش کے باوجود دے کر گیا تھا وہ تو سی پیک دے کر گیا تھا وہ تو موٹر وے دے کر گیا تھا وہ تو سڑکوں کا جال بچا کر گیا تھا وہ تو نوجوان کو روزگار اور روٹی دے کر گیا تھا ملک کو سب سے کم ترین مہنگائی کی سطح پر چھوڑ کر گیا تھا ملک کو سب سے ترقی کی بلند ترین سطح پر چھوڑ کر گیا تھا شباز شریف پنجاب میں کیا کر رہا تھا کیوں دو دفعہ گرفتار کیا بطور اپوزیشن لیڈر صرف اس لیے کہ تمہاری کرپشن تمہارے جھوٹ تمہاری سازشوں کا پول نہ کھولے بطور اپوزیشن لیڈر کبھی صاف پانائی کبھی گندہ نالا کبھی مزاق تماشا بنا دیا کبھی چھپن کمپنیاں کبھی انسی اے کبھی براؤڈ شیٹ کبھی وہ ڈیویڈ روز کو لے کے آکے بٹھا کے روز یہ تماشا لگاتے تھے پریس کانفرنسز لیکن اس شباز شریف کے ساتھ جو بھی کیا اللہ تعالی کا مکہ فاتح عمل ہے کہ آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے مکہ فاتح عمل ہے کہ آج نواز شریف کے ساتھ تم اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے یہ کہ سیاسی کریئر تباہ اور عزت دینے والا اور عزت لینے والا اور سیاسی کریئر دینے والا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کے بعد پاکستان کی عوام ہے جو آج بھی جڑ کر کھڑی ہے تمہارے ساتھ بندہ نہیں رہا تم نے جن کے سیاسی کریئر تباہ کرنے کی سازش کی تمہارا سیاسی کریئر دفن ہو گیا یہ مکہ فاتح عمل ہے کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ میرے ساتھ تو جو زیادتی ہوئی میرے خلاف جو سازش ہوئی میں اپنا فیصلہ اللہ تعالی پر چھوڑتا ہوں میں اللہ تعالی پر اپنا فیصلہ چھوڑتا ہوں لیکن اس پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہوا ان تمام لوگوں کو جو اس سازش کی سہولت کاری کرتے رہے عوام دشمنی کرتے رہے عوام کی روٹی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے عوام کی ترقی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے عوام کی روزگار کے ساتھ دشمنی کرتے رہے اس کو یہ حساب دینا پڑے گا یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اسی طرح ایون فیلڈ کا میں کوٹ روم کے اندر موجود تھی جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور مریم نواز کو ایڈنگ اور ابیٹنگ کے اوپر سزا ہوئی تھی میں اس جگہ پہ موجود تھی تو جج صاحب نے کہا کہ ان پورے عرصے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایڈنگ اور ابیٹنگ کو ثابت کرنے کے لیے ناب پروائیڈ نہیں کر سکا اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کیا اور کہا یہ فیصلے میں لکھا یہ فیصلہ بھی آپ کے پاس ہوگا ایون فیلڈ کا جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کیا گیا تھا اس فیصلے کے اندر لکھا کہ اگر جرم نہیں ہوا تو پھر ایڈنگ اور ابیٹنگ کس چیز کی نواز شریف صاحب اس پر موسیقی